سمیر عباس ہم اس وقت وامک درگاہ پر موجود ہیں اُرس ہے وہ بارہ نومبر سے چودہ نومبر کے درمیان رکھا گیا ہے جو اُرس ہے ہم اسے سے شروع کریں گے یہ اُرس کب شروع ہوا ستترما وامک میاں صاحب کا اور چوالسما نشاپ میاں صاحب کا تو دونے کے بارے میں مختصر سے میں بتاؤں کہ حضرت سید وامک میاں رحمت اللہ علیہ نے انیس سو ساتھ میں اس خانقہ کو قائم کیا اور اپنی حیات میں حضرت نظام الدین محبوب الہی کا اُرس قائم کیا اور وہ اُرس آج بھی ہوتا ہے سترہ تاریخ جو ہماری ہے جو بارہ نومبر کو ہوگی اس میں حضرت نظام الدین اولیاء کا اُرس ہوتا ہے جو حضرت وامک میاں نے اپنی حیات میں قائم کیا حضرت وامک میاں رحمت اللہ علیہ جو صاحب مزار ہیں جن کا اُرس ہے وہ آلہ حضرت الشرفی میاں کچھوچا شریف کے خلیفہ و مرید ہیں اور خاندانی اتوار سے سرکار غوث آزم امام الولیاء عبدالقادر جیلانی کی بائیس می پشت میں ہیں بائیس می اولاد میں سے ہیں اور شجرہ نصب ہماری خانقہ میں موجود ہیں وامک میاں رحمت اللہ علیہ تاریخ روحل خین اور تاریخ بریلی کے وہ عظیم صوفی اور بزرگ ہیں جنہوں نے قرآن مجید کا اپنا ترجمہ خود کیا اور تفسیر بھی کہیں کہیں کی ہے اور آپ نے سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شان میں جو ناتیا دیوان کہا ہے اس کی خصوصیات یہ ہے کہ دوسرے مشایق کے پاس دیوان جو ہے وہ علیف سے یہ تک نہیں ملتا ہے وامک میاں نے نات پر جو کام کیا ہے اس کی خصوصیات یہ ہے کہ علیف سے یہ تک کی ردیف پر کلام کی ازمائش کی اور اتنی عدب و اعترام رکھا ہے کہ تقریباً سات سو ناتوں میں کہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کو استعمال نہیں کیا وامک میاں صاحب کی کونسی ایسی نات ذہن میں آپ کی ہے مختصر شبدوں میں تھوڑا سا بتانے دیکھیں وامک میاں کے مختلف ناتوں میں سے میں تو جیسے ابھی آپ کو میں سنا رہا تھا کہ تور کی شرط ہی نہیں کوئی مشتاق تو ہو پوری ہوتی ہے وہاں ہر طالب دیدار کی بات وہ کہیں فرماتے ہیں گوش دل سے نہ سنے جو میرے سرکار کی بات حشر تک بھی نہ سنوں ایسے ستمگار کی بات کہیں لکھتے ہیں ہو گئی پار وہیں کشتی سیاں وامک جب سہارے کے لیے آگئی رحمت ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے عشقہ اظہار پوری دیوان میں کرا ہے اور کس کس انداز میں کرا ہے وہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ انقریب دیوان توصیف سرکار عرب تیرہ سو انتالیس ہجری میں مکمل کیا تھا وہ خانقہ میں موجود ہیں اب جو پیروگرام ہے اس میں آپ نے کہاں کہاں دعوت نامیں دیئیں کہاں کہاں سے جو ظاہرین ہیں وہ آتے ہیں کس طرح کا انتظام آپ نے کیا ہے دیکھئے ہماری خانقہ کے ایک وامقہ ایڈیوکیشنلہ اینڈ ویلفر سوسائٹی ہے جو سال بر تک کارے خیر کے کام کر رہی ہے اور اسی کے بینر سے ہم عرص کی ساری ذمہ داری ہیں انہیں سپورٹ کر چکے ہیں خانقہ کے لوگوں کو بارہ نومبر کو فجر کے بعد خانقہ میں قرآن خانی ہوگی اور زہر کے بعد باغ احمد علی طالب مٹکی چوکی سے جلو سے پرچم اٹھے گا جو آزم نگر پتنگ شاہ مزار باسمنڈی حساغو پینات ہوتا ہوا شاہ احمد گنج اور مغرب کے وقت خانقہ میں آئے گا دوسرے دن اور راتی میں محبوب الہی نظام الدین اولیاء کا خصوصی قل شریف ہوگا دوسرے دن چادروں کا سلسلہ رہے گا اور چودہ نومبر کو دن میں ایک بجے ٹھیک قل شریف ہو جائے گا اور دعوت کی باتی ہے کہ سلسلہ وامقیہ شرفیہ ہندوستان کے ملک مختلف ملکوں میں صوبوں میں گاؤںوں میں شہروں میں ہیں اب لوگوں کو دعوت خبر پہنچی بھی کیونکہ ستتر وارس ہے تو نیا کام تو ہے نہیں تو لوگ اپنے حساب سے آنے کی تیاریاں کر رہے ہیں ہمیں خبر بھی دے رہے ہیں اور ان کی میمان نوازی کے لیے وامقیہ جی کوشنل بیل پر سوسائٹی تیاریاں کر رہی ہیں چلی موسیقی